بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن کچھ اصازہ اکرام کو سکولوں میں پبند رکھا جا رہا ہے تو اس حوالے سے ان کو کنوینس الانس کی جو ڈیڈکشن ہے وہ نہ کی جائے تو اس حوالے سے انہوں نے بقیدہ طور پر اکاؤنٹ آف اس کو لیٹر لکھ دیا ہے کہ تمام جتنے بھی ٹیچرز حضرات ہیں ان کی کنوینس الانس کی ڈیڈکشن نہ کی جائے اور یہ ایک بڑی جرت کا مزارہ ہے کیونکہ کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے اب یہ تو جو لیوز ہیں اس کے بارے میں پہلے بھی جو آنوریبل ہائی کوڈ کا ایک فیصلہ آ چکا ہے کہ جس کے تحت جو چھٹیاں ہوگی اس کے دوران کنوینس الانس کاٹا نہیں جانا چاہیے بلکہ اس فیصلے کی روح سے تو جو گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں بھی کنوینس الانس آپ نہیں کاٹ سکتے لیکن یہ ایک نیو نوٹیفکیشن آیا ہے جس کے مطابق چھٹیوں میں ڈیڈکشن آف تا کنوینس الانس نہیں ہو سکتی دوسری بڑی خبر سرکاری اسازہ کو ریٹائرمنٹ آن لائن کرنے کا فیصلہ ریٹائرمنٹ کے لیے اسازہ اکرام کو مختلف دفاتر کے چکر لگانے پڑتے ہیں تو اس حوالے سے حکومت پنچاب کی ایک بڑا زبردست یوں سمجھیں کہ ایک بڑا زبردست فیصلہ ہے کہ انہوں نے اب تمام اسازہ اکرام کا جتنا ڈیٹا تھا اس کو ڈیڈیجیلائز کر دیا گیا ہے اور ڈیڈیجیلائزیشن کی وجہ سے تمام اسازہ اکرام کو اب کسی دفتر پر چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آن لائن ہی آپ کی جو ریٹائرمنٹ ہو جائے کرے گی اور اسی آرڈر کے تحت آپ اپنے تمام واجبات لے سکیں گے بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ تھنکس فور واشنگ آپ نے کیا رکھے جائے بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ